اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے کوئی حدیث پڑھ کر سنائے گا مجھے کل والی جو پڑھی تھے پہلی حدیث کون ریڈنگ کرے گا پڑھئے انا عائشت زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جا اتنی امرات ماہ ابن ابتانی تسالنی فلم تجد اندی غیر تمرت واہدت فعب تیتوها فقسمتوها بین ابنتیها ثم قامت فخرجت فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدستوها فقالا من یلی من حازی البنات شیئن فاحسن ایلیہن کنن لہو ستر من النار احسنتی بس یہ جو نا فقسمتوها کی بجائے فقسمتا آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے حدیث نمبر دو سو نو ہے انا عائشتا بے شک عائشتا زوجن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ قالت کہتی ہے جا اتنی آئی میرے پاس امراتن ایک عورت ماہا اس کے ساتھ ابنتانی دو بیٹیاں تھی تسالنی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی سوال کر رہی تھی فلم تجد اندی غیر تمرتن پس اس نے نہ پایا میرے پاس سوائے ایک خجور کے غیرہ تمرتن واحدتن ایک فعاتیتوها تو میں نے اس کو وہی دے دی فقسمتھا تو اس نے اس کو تقسیم کیا بین ابنتیہ اپنی دو بیٹیوں کے درمیان یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا ثم مقامت پھر کھڑی ہوئی فخرجت پھر نکل گئی چلی گئی فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یعنی گھر میں تشریف لائے فحدستو تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی فقالا تو آپ نے فرمایا مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا جو بھی آزمایا جائے ان بیٹیوں میں سے کسی چیز سے فَأَحْسَنَا پھر وہ احسان کرے الَيْهِنَّا ان کی طرف کُنَّا ہوں گی لہو اس کے لئے سِترن پردہ مِنَ النَّارِ آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی ٹھیک ہے یعنی بیٹیاں کی طرف سے اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی آگ اسے دور کر دیا جائے گا یعنی وہ بیٹیاں ایک طرح سے ڈھال بن جائیں گی رکاوٹ بن جائیں گی پردہ بن جائیں گی اس میں آپ دیکھئے کہ بہت سارے چیزیں اس حدیث سے میں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ مدینہ کے عمومی حالات اس وقت کیسے تھے مسلمان جب مدینہ حجرت کر کے گئے تو ان میں سے بہت سے مسلمان مہاجر تھے جو اپنا گھر بار مال مطا کاروبار سب پیچھے چھوڑ کر آئے تھے تو ڈھے مہاجرین کی مدینہ کے اندر آباد کاری ایک مشکل کام تھا بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا لیکن معاشی حالات اتنے اچھے نہیں اس پر وزید یہ کہ ہر سال جنگ مسلط کر دی جاتی جو کچھ تھوڑی بہت بچت ہوتی کچھ چیزیں ہوتی وہ پھر جنگ میں کام آ جاتی تو عمومی طور پر ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا اور دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے پر ساری سہولتے ہیں پھر بھی ہمارے شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا دھیان کام پہ نہیں ہوتا مشکلات پہ ہوتا ہے ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئی ہیں وہ خاتون کچھ مانگنے کے لیے کہ اس کی بچیاں بھوکی ہیں ایک سوالی عورت ہے اور ان کے گھر میں صرف ایک حجور ہے سوچئے آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں فریج نہیں ہرے کے پاس رفریجیریٹرز ہیں بعض وقت ایک نہیں دو دو ہیں بعض وقت رفریجیریٹر کے ساتھ ساتھ فریزرز بھی ہیں اس کے باوجود قلت کی شکایت ہے کچھ نہیں ہمارے پاس بڑا مشکل گزارا ہے اچھا کچھ رکھا ہوا جب کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اپنے گھر کو اس گھر کے ساتھ کمپیر کیجئے جسو کچھ نہیں رکھا سوائے ایک حجور کے اور وہ بھی کیا کرتی ہیں ان کا دل دیکھئے پھر کہ جن کے پاس صرف ایک حجور ہے اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بچا کے نہیں رکھتی بلکہ کیا کرتی ہیں دے ڈالتی ہیں اگر آج کوئی شخص ایسی قربانی کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا جی ایکسٹریمیسٹ تم تو کچھ زیادہ ہی دیندار ہوگی تمہیں اپنے گھر کی پروائی نہیں تو اتدال میں رہو ہر چیز تھوڑی خرچ کر ڈالتے ہیں اپنا آپ بھی دیکھو حالانکہ اپنے لئے بھی بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی دوسرے کو دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں کھلتا تو جس کے پاس ہوئی ایک حجور وہ بھی دے ڈالے تو پھر ایسے لوگوں کی کوششیں کس قدر بابرکت ہوں گی ہم میں سے بہت سے لوگ ترہ ترہ کے اپنے مسائل کا پریشانیوں کا تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں ان تنگیوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم کہیں سے لوٹ مار کر کے یا کھینچا تانی کر کے دوسروں کا مال ہتھی آ لیں یا کسی طرح دھوکہ دے کے تو پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہو جائیں گے اب دیکھئے کس قدر چوری خیانت رشوت کتنے مختلف غلط طریقے اور غلط ذرائع ہیں سود اور دیگر حرام طریقوں سے آمدنی اس کے باوجود کہیں برکت ہے کہیں سکون ہے کہیں چین ہے کہ کوئی کہے کہ بہت کچھ ہے میرے پاس ہرس و حوث پھر بھی نہیں جاتی دل کی تمہ اور لالچ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور کوئی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہوتا اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے تو پھر ہم کس چیز کی توقع رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نسخہ بتا دیا الرحمون یرحمہم الرحمان الرحمون یرحمہم الرحمان کیا مطلب ہے اس کا جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے جو چاہتا ہے اس پر رحم کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دیں سوچئے صرف آج کے دن کے لئے کہ آج آپ نے اپنی کونسی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی اپنا لنچ یا کھانا یا پانی یا کونسی چیز کیونکہ متقیوں کی صفات کیا ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اور رزق میں بہت ساری چیزیں آتی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب رزق ہے اللہ کی طرف سے اس کی شیئرنگ کس درجے کی کس حد تک اور پھر صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ کیا ہم نے یہ سوچ کر کہ پرندوں کو پیاس لگتی ہے کئی پانی کا انتظام کیا کئی دانے کا انتظام کیا انسانوں کی بھلائی اور خیر کے کون کون سے کام کی ہے سوچئے راہ چلتے ہوئے لوگ پیاسے لوگ بھوکے لوگ جانور انسان ان میں سے کس کے لئے ہمارا دل کتنا نرم اور کتنا مہربان ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت عائشہ ایک کجور ہے وہ بھی دے دیتی اب آپ دیکھیں جو لینے والی ہے اس کا دل کیسا ہے وہ بھی کچھ کام نہیں وہ بھی خود کچھ نہیں کھاتی وہ توڑ کے دو بیٹیوں کو بانٹ دیتی پھر کھڑی ہوتی کوئی سرار نہیں کرتی کہ میں بھی بھوکی ہوں مجھے بھی کچھ دے دو کچھ تو ہوگا نہیں اور گھر سے نکل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ واقعہ بیان کرتی تو اس وقت جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھی کہ جو ان بچیوں کے وجہ سے کسی آزمائش میں ڈالا جائے چاہے وہ بھوکی آزمائش ہے چاہے وہ شادی کی ہے یا طلاق کی ہے یا بیوہ ہونے کی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آگیا ہے اور پھر فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے کیونکہ اس ماں نے احسان کیا تھا عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی جس کی شادی نہ ہو تو گھر والوں کے لیے وہ کیا بن جاتی خاندان کے نظروں میں اس بچاری کی زندگی دوبر ہو جاتی پھر اگر شادی کے بعد کسی کی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو کر واپس آجائے ماں باپ کے گھر تو پھر احسان کا کیا درجہ ہوتا ہے کہاں احسان کیا جاتا ہے تو اگر ہم دین کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں تو مشکل سے مشکل چیزیں ہمارے لئے آسان ہو جائیں خرچ تو کری رہے ہیں ذمہ داری تو لبھائی رہے ہیں دینا تو پڑی رہا ہے کھلانا ہی پڑ رہا ہے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن خوشی سے نہیں کر رہے ہیں مصیبت سمجھ کے کر رہے ہیں بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں احسان جتا کے کر رہے ہیں تانے دے کے کر رہے ہیں اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور عذیت دے کے ضائع مت کرو کر بھی لیتے ہیں اور اوپر سے تکلیف بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جس کو تو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے کوئی آزمائش آئے کوئی دکھ پہنچے بعض اگر بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی دکھ لاہق ہو جاتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو سکتی ہے سسرال کی طرف سے کوئی تنگی ہو سکتی ہے تو پھر بھی انسان صبر کا احسان کا رویہ اختیار کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کے لئے جنت لکھ دیتا ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا اس سے بڑا کوئی نفع کا سودہ ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی کہ ہم آگ سے بچا لیے جائیں جتنا کچھ بھی ہے بڑے سے بڑا سامان سب دھوکے کا سامان کتنی جلدی موسم بدل جاتے ہیں کتنی جلدی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں کونسی چیز پائدار ہے کونسی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے جن چیزوں پر ہم دروسہ کرتے ہیں اور جن کا ہم مان رکھتے ہیں ان میں سے کونسی چیز ہماری ہے کہ جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہو جو نہ ہم سے جائے اور نہ نقصان ہو اور نہ ضائع ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمیں اس معاملے میں کوئی تکلیف دیکھنی پڑے کچھ بھی تو ایسا نہیں اس لئے اقل مندی قسم ہے کرنا کیا چاہیے جو اللہ نے دیا ہے اس سے جتنی جتنی جیسے بھی ہو سکے آخرت بنانے کی پکر کریں جہاں جہاں جس کی بھلائی کے لئے جو کر سکیں کرتے چلے جائیں کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان اور مہربانی کرے گا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں دنیا میں ہم جتنا کچھ بھی کٹھا کر رہے تھے دراصل اپنے لئے نہیں ہوتا دوسروں کے لئے ہوتا ہے بعد والوں کے لئے ہوتا ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی اللہ نے جو دیا ہے اس کو بہت بچا کے نہ رکھیں اس کو اللہ کی راہمیں دینے والے بنیں اور خصوصاً صلح رحمی کے لئے رشتہ داروں کے لئے اور قریبی رشتہ داروں کے لئے جو ضرورت مند ہوں اور انہیں سب سے پہلے تو اپنی اولاد آتی اگلی حدیث دیکھیں حدیث نمبر دو سو دس عن جابر رضی اللہ عنہ قال ہلک ابی و ترك سبعہ او تسعہ بنات فتزوجت امرأتاً فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت یا جابر قلت نعم قال بکراً ام ثیباً قلت ثیباً قال ہلا جاریتاً تلعبها و تلعبك او تضاحکها و تضاحکک قلت حلق ابی فترك سبعہ او تسعہ بنات فکرحت ان اجیئہن بمثلہن فتزوجت امرأتاً تقوم علیہن قال فبارک اللہ علیہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے ساتھ یا نو لڑکیاں چھوڑی تھی راوی کو تعداد میں شک تھا یعنی بتانے والے نے تو صحیح بتایا لیکن جس نے آگے روایت کیا وہ بھول گیا کہ ساتھ بتایا تھا یا نو پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جابر کیا تم نے شادی کر لی میں نے کہا جی ہاں فرمایا کماری سے یا بیعہی سے میں نے کہا بیعہی سے یعنی جو شادی شدہ تھی ویڈو تھی یا متعلقہ فرمایا کسی کماری سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی یا تم اسے ہساتے وہ تمہیں ہساتی یعنی تمہاری ہم عمر ہوتی میں نے عرض کی میرے والد عبداللہ شہید ہوئے اور سات یا نو بیٹیاں چھوڑ گئے تو میں نے پسند نہ کیا کہ ان جیسی لڑکی لاؤں یعنی لڑکیوں پر ایک اور لڑکی بیعہ لاؤں گھر میں چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے یعنی تم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے کیونکہ اپنے جذبات کی قربانی مشکل قربانی ہوتی ہے آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے میرے پیچھے اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے آگے انشاءاللہ انجابرن رضی اللہ عنہ قال حلک ابی و ترك سبعہ تسعہ بنات فتزوجت مرآتا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت یا جابر قلت نعم قال بکرًا ام ثیبًا قلت ثیبًا قال هل لا جاریتًا تلاعبها وتلاعبك او تضاحقها وتضاحقك قلت حلک ابی خلت حلک فترک سبعہ تسعہ بنات فکرحت ان اجیئہن بمثلہن فتزوجت مرآتا تقوم علیہن خال فبارک اللہ علیہ پہلی حدیث میں ہم نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور یہاں ہم بہنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرد پر بیٹیوں کے علاوہ بہنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی بہت عجر ہے مسلم احمد کی ایک حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو یا تین بیٹیوں یا دو یا تین بہنوں کا ذمہ دار بنا اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا تو میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے یعنی وہ شخص جس نے یہ ذمہ داری نبھائی ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے ساتھ ساتھ ہوں گے یہ کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا اتنا بڑا عجر ہے اس کے لئے اتنا بڑا ریوارڈ ہے اتنا بڑا آنر ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کی فکر بھی لازم ہے اور اس پر بھی عجر ہے ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نظر کی بیٹی ربی رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دی یہ نہیں پتہ چلتا کہ وجہ کیا تھی ہو سکتا ہے کہ اچانک حادثہ ہوا ہو کوئی بھی وجہ تو اس پر لڑکی والوں نے تعوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی کہ معاف کر دیا جائے سلح کر لی جائے لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا حالانکہ یہ روئیہ وہی ہیں جن کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ ان کے گھر توڑا جا سکے گا نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا آپ نے فرمایا انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے انہیں قصاص ہیں چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا آپ نے فرما اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یعنی پہلے وہ نہیں مان رہے تھے لیکن ان کے اندر ایسی determination تھی اور اتنا concern تھی اور ایسی desire تھی کہ ان کے دل کی تڑپ اور پکار اللہ تک پہنچ گئی اور بعد تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جو کیر کرنے والا ہو جو اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اس پر عجر کا یقین ہو دیکھیں ہم سب کے لئے بحیثیت مسلمان آخرت جہاں اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے وہاں ہمارے لئے وہ اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ جہاں کی نعمتوں کا تصور کر اور جہاں کی حساب کی آسانی کا سوچ کر انسان دنیا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہے بڑی سے بڑا فائدہ چھوڑ سکتا بڑی سے بڑی چیز چھوڑ سکتا ہے کیونکہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا تو اس کو فکر نہیں ہوتی اچھا اگر آج کوئی لے بھاگ ہے تو کہاں بھاگ کے جائے گئے تو دنیا کی محرومی کوئی محرومی نہیں پھر اسی طرح بہنوں کی صفائی سترائی کی فکر کرنا اور یہ جو ابھی حدیث آپ نے پڑی حضرت جابر کی اس کی مختلف روایات ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت جابر کا طرز عمل نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے شادی کر لی اور ایک عمر والی عورت سے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ کیوں تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے یعنی کٹھا کر کے رکھے ان کی کنگی کرے ان کی نگرانی کرے بہت چھوٹی چھوٹی ہوگی نا بہنیں یعنی ان کے لیے ماں کی طرح کا کام کرے اچھے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پر سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں نہ کسی نند کی ذمہ داری ہے نہ کسی ساس کی ہے نہ کسی اور کی یہ حدیث کی بتاتی یہ اس خاتون کی جن سے حضرت جابر نے شادی کی کی کیا لگتی تھی سب نند بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ مثلاً سب سے بڑی بہو اور چھوٹے بچے سب بیانے والے یہاں پر اسلام کیا کہہ رہا ہے وہ دین جو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے وہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے سورت سے شادی کی کہ جو انہیں جمع رکھے ان کا خیال کرے ان کی کیر کرے اور ان کی کنگی پٹی کرے اور ان کی نگرانی کرے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی عورت سے شادی کرنوں جو نہ ان کو عدب سکھائے نہ ان کی نگرانی کر سکے گی اس لیے میں نے عدب سکھائے تو اس سے ایک بھابی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نندوں کو عدب سکھائے سب سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت سے آخاز کرے باہر جا کے درس دینا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اگر گھر بھرا ہوا نندوں سے اور بچوں سے یا ان کے بچوں سے یا آپ کے آس پاس شروع کیا جائے جو قریب ہیں قریب بانوں سے شروع کیا جائے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے و تسلح ہنہ ایک روایت میں تعدب انہ کا لفظ ہے اور ایک میں تسلح ہنہ کا ایک اور روایت اور یہ مسلم کی روایت ہے اس میں آتا ہے اے اللہ کے رسول میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان ہائل نہ ہو جائے دیکھئے ان کی دور اندیشی کہیں آنے والی لڑکی تو کیا خیال ہے پھر ایسی خواتین کا جو سب سے پہلے آکے اس دیس کا بند بس کرتی ہے کہ جو ان کا شوہر ہے نہ وہ ماں سے ملے نہ وہ اپنے بہنبائیوں سے ملے نہ اور کسی اپنے دوست سے ملے بس صرف ان کی توجہ کا مرکز اس کی ساری انائیتیں صرف اسی کے لئے ہوں کیا یہ دینی رویہ ہے کیا یہ اخلاقی رویہ ہے شوہر کو اپنے خاندان سے کارڈ دینا رشتدار سے کارڈ دینا اور اس لئے بھی کارڈ دینا کہ یہ ان کے ساتھ نہ کوئی بھلائی کرے یا اس کی تنخواہ یا آمدنی کا کوئی حصہ ان پہ آپ نے فرمایا کہ اس صورت حال میں یہی تیرے لئے بہتر ہے حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کیا مشورہ دیا تھا یہ انگلی لڑکی سے شادی کرتے جو تمہاری عمر کی ہوتی یہ اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے پس اندیدہ ہے یہ لیکن اگر گھرے لو حالات کا تقاضہ کچھ اور ہے تو پھر اس کے مطابق چوئیس کچھ اور ہو سکتی ہے اور آپ نے فرمایا اور عورت سے اس کے دین اور مال پر نکاح کیا جاتا ہے پس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں اور یہ ازراح محبت کہا عورت نہ ہو جن کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے ان کی دیکھ بھال کرے تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا اور بھائی کو آپ دیکھیں کہ دو یا تین بچیوں کی پرورش پر اتنا آجر ہے تو یہاں تو ساتھ یا نو لڑکیاں ہیں ان سب کی شادیاں اور ان سب کے مسئلے مسائل کیونکہ جتنے بچے زیادہ ہوتے ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو اپری شیئٹ کیا اور ان کے لئے بھی عجر تھا اب اس حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجئے ان جابر رضی اللہ ان جابر رضی اللہ ان سے روایت ہے کہتے ہیں حلق اب میرے والد ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور چھوڑ گئے ساتھ یا نو بیٹیاں فَتَزَوَّجْتُ امرأةً تو میں نے شادی کر لی ایک عورت سے فَقَالَ النَّبِّيُ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تَزَوَّجْتَ یا جابر جابر تم نے شادی کر لی قل تو نام میں نے کہا جی ہاں شادی کے بعد بتائے کہ میں شادی کر لی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرور نہیں ہوتا کہ شادی میں پوری دنیا کوئی کٹھا کر لیا جائے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے ہمیں تو بتائی نہیں تم نے تو ہوا نہیں لگنے دی تم نے تو کوئی ذکر ہی نہیں خیال بھی نہیں آنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بجا ہوگی کوئی مسئلہ ہوگی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ نے بجائے اس کے اپنا سوچتے کہ مجھے نہیں بلایا دیکھو تو صحیح کیا فرما اچھا تم نے شادی کیا ان کے بارے میں کنسرن ہے یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کسی بھی اپنی کہانی سنانی شروع کر دیتے یا کہ ان کے دل میں گلا شکوات وہ دہرانے لگتے اس وقت وہ مقصد یا موضوع بھول جاتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہونے لگی اچھا اس طرح سے عمل کا نقصان کیا ہوتا ہے یعنی آپ نے بڑی مشکل سے ایک بات سوچی اور بندے ایسے تانے دینا کسی کو بھی کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر کوئی اگر آپ کو اگنور کرتا ہی ہے اللہ عالم کیوں کرتا ہے اس کا مسئلہ ہوگا نفس آتی یا کوئی اس کا مسروفیت ہوگی یا کوئی اس کا اخلاق اگر وہ آپ کو اگنور کرتا بھی ہے تو کیا اس اچھی طرح خندہ بشانی سے اچھی طرح ملیں یا وہ آپ کو ملیں تو کیا ہوگا آپ کے دل میں اس کی اس ملاقات کی یاد رہ جائے گی ایک محبت رہ جائے گی کہ ایک اچھے انسان سے ملاؤں کسی مردہ انسان سے نہیں یا کسی بد اخلاق سے نہیں تو شکوہ جو ہوتا ہے یہ محبت کو کٹ دیتا ہے چلو کبھی کبھار تو کچھ ہو گیا سو ہو گیا لیکن روز کا وطیرہ ہی بنا لیں ایسی چیزیں دوسروں کو سخت ایریٹیٹ کرتی ہیں یعنی جب ہم ہر بات میں ٹانٹ یا تنز کا لہجہ اختیار کریں اور ہر بات میں دوسرے کو آپ کے قریب آ جائے گا وہ آپ کی عزت کرے گا آپ کے کام آئے گا آپ کی مدد کرے گا ایسے ہی ہوگا کیا ہوگا وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا کہ نعرہ کشی کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس وقت بھی بات کی وہ کچھ فورا نہیں کچھ توپ چلے گی اور کچھ لگے گا آکے اور ایکسپٹی نہیں کیا جاتا لیکن وہاں کے معاشرے میں ایکسپٹیبل تو تھا لیکن بہتر ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ہمانگی ہو ہو سکتا ہے یہ عمر میں بھی ان سے بڑی ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک اور ان کی ذمہ داری اٹھا لے کیونکہ گھر کی ذمہ داری تو بہرحال عورتی کو اٹھانی ہوتی ہے آپ نے اس کو دعا دی تو اگر آج بھی اگر کوئی ایسا کرے ایسی قربانیاں کرے اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں تو ان کے لئے بھی ایک طرح دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا کرے اس کے برکس جو رشتوں کو کاٹے ان کے لئے کیا دعا ہے ہم کاٹنے والوں کے لئے کیا دعا ہے وہ اللہ کی رحموں سے کاٹ دیا جاتا ہے وہ خود اپنے پاو پہ کلہاڑی مارتا خود اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتا ہے اچھے انہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بہنوں کے علاوہ ان کی بھپیاں بھی تھیں چھوٹی یہ مسند احمد ہی روایت ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ کماری سے کی یا شوہر دیدہ سے کی تو انہوں نے کہا کہ شوہر دیدہ سے کیونکہ میری چھوٹی بہنے اور بھپیاں ہیں میں نے ان میں انہی جیسی ناتجربہ کار کو لانا مناسب نہ سمجھا تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ بعض اکات ایک مرد پر صرف اپنی بیٹیاں نہیں بہنے بہنے نہیں بھپیاں یا خالہ یا کوئی بی بی کی ماں یا خالہ یا کسی اور کی ذمہ داری آ پڑتی تو اس کو بھی خوش دلی سے نبھانا چاہیے اگلی حدیث دیکھتے ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب با علی من الدنیا النساء والطیب وجعل قررت عین فی الصلاة رواہ النسائی کتاب عشرت النساء سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے انس قال رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم حب با علی من الدنیا النساء والطیب وجعل قررت عین فی الصلاة رواہ النسائی نون پہ زبر نساء نہیں ہے نساء ٹھیک انس حضرت انس سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا حب با محبوب کیا گیا پسندیدہ بنایا گیا علیہ میری طرف من الدنیا دنیا میں سے دو چیزوں کو بریکٹ میں لکھئے ان نساء عورت وطیب اور خشب یہ دو چیزیں مجھے بہت مرغوب ہیں وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَات وَجُعِلَ اور بنا دی گئی قُرَّةُ عَيْنِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک فِي الصَّلَات ہی نماز میں کتنا پرفیکٹ بیلنس ہے ایک طرف دنیا کی چیز کی پسندیدگی کی بات کی گئی اور دوسری طرف نماز کہ دنیا میں سے کوئی بھی چیز مرغوب ہو لیکن وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے یہ حیصل میسج کیونکہ بعض وقت ہم دنیا کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دین کو بھلا دیتے ہیں اور بعض وقت دین کی طرف اتنے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو بھلا دیتے ہیں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے عمومی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کوئی بری چیز نہیں تھی پاؤں کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا عورت کو عام طور پر کم تر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسندیدہ قرار دیا ہے یعنی کتنی عزت اور کتنا بڑا مقام بخشا ہے اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیک القرشی التائمی ان المصور ابن مخرم تحدثہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر وہو یقول وَإِنَّمَ بِنَتَي بَدْعَتُم مِنِّ يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا رواہ مسلم عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیک قرشی تائمی سے مربی ہے کہ سیدنا مصور بن مخرم رضی اللہ انہو نے ان سے بیان کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا بے شک میری بچی سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرے گی وہ مجھ بھی پریشان کرے گی اور جو بات اسے عذیت دے گی وہ مجھ بھی عذیت دے گی اس کا پس منظر کل آپ کو بتایا گیا تھا کیا تھا یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی جب حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی کو پروپوز کیا تھا ٹھیک ہے ریپیٹ کیجئے ان عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملائکتا القرشی التیمی ان المصور ان المصور ابن مخرمتا ان المصور ابن مخرمتا حدثہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وہو يقول فإنما بنتی بدعت منی یریبنی مارابہ مارابہ ویؤذینی ماء آذاہ ان عبداللہ عبداللہ سے روایت ہے جو ابن عبید اللہ ہیں عبید اللہ کے بیٹے ہیں اور عبید اللہ کون ہے ابن ابی ملائکتا ہے ابو ملائکتا کے بیٹے ہیں القرشی التیمی یہ ان کی نصبت ہے ان المصور کہ بے شک مصور ابن مخرمہ حدسہ انہوں نے ان کو بیان کیا انہو سمیع کہ انہوں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المنبر ممبر پر یعنی مسجد میں وہو يقول اور آپ فرما رہے تھے فإنما پس بے شک ابنتی میری بیٹی بدعتن ایک ٹکڑا ہے منی مجھ سے یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے یریب نی بے شین کرتی ہے مجھ کو یریب نی کا روٹ جو اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی جو اس کو عذیب دے وہ مجھے عذیب دیتی اس سے کیا بات پتہ چلتی کیسا تعلق ہے عام طور پر ماں تو اتنی کنسرن ہوتی ہیں لیکن باپ باپ بیٹیوں کے معاملے میں اس حد تک کم ہی کنسرن ہوتے ہیں اور سمٹائم ہوتے ہیں تو ایکسپریس بلکل نہیں کرتے کہ ہمیں بچوں سے محبت ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ایکسپریس کر رہے ہیں ممبر پر کر رہے ہیں تو کمپیر کیجئے اس محبت کو ان سوک اور مسلم کی محبت کے ساتھ جو بچیوں کی پیدائش پر دور جاہلیت کے مردوں کی طرح مول اٹکا لیتے ہیں یا پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو اپنے لئے ایک عیب کی بات سمجھتے ہیں یا ایک بوجھ سمجھتے ہیں یا مسئیبت سمجھتے ہیں جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے تو سورة القحف میں بھی آتا ہے نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عمل کہ باقیات جو ہیں اس سے بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا ہے بیٹیاں الصالحات جو صالح ہوں باقی رہنے والیاں جو صالحات ہیں یعنی صدقہ جاریہ جو بیٹیوں کی شکل میں انسان کو ملتا ہے خیرن اندہ ربک ثوابن ثواب میں بہت بہتر ہے ویسے بھی ثواب جو بتایا گیا ان کی پربرش کی عجر کا وہ تو سامنے ہی ہے و خیرن عمل اور ان سے اچھی امید کی جا سکتی تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پسند نہ ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اس کا بہترین اجر ہو حدیث نمبر دوستو تیرہ ان المغیرتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم اقوق الامہات ومنعن وحات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال وعداعت المال رواہ البخاری کتاب الادب سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام کی ہے ادائیگی حقوق سے ہاتھ روکنا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے منعن کا منع روکنا اور ہاتھ ہی مطالبے کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا یہ بھی حرام ہے اور تمہارے لئے لایانی گفتگو اور سوالوں کی کسرت اور مال کو زائے کرنا ناپسند کیا ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے عن المغیرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم اقوق الامہات ومنعن وہاتی وبعد البناتی وکرح لکم قیلا وقال وکفرت السؤال وعداعت المال عن المغیرہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حرم علیکم تم پر حرام قرار دیا ہے حرام ہے کیا اقوق الامہات ماں کی نافرمانی آپ سب ینگ بچی ہیں بتائیے مجھے کہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسے ریلیشنشپ ہیں ماں کی جائز باتیں آپ کتنی مانتی یا حرام قرار دیا ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے آپ میں سے کتنی بچی ہیں ایسی ہیں جن کو ماں کسی کام سے روکے تو وہ رک جائیں یہ کسی کام کا کہیں تو وہ فوراں کر بھی دیں دونوں چیزیں فرمبرداری میں دونوں چیزیں آتی ہیں جو حکم دیا جائے وہ مانا جائے جس سے روکا جائے اس سے رک جائے جائے تو آپ نے اس کے بعد اپنے طرز عمل کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں والدہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوتی ہیں تو ایک کانفلکٹس آ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ یا ان کو اپنی بات سمجھا کے کائل کر لینا چاہیے یا آپ کو کائل کر لینا چاہیے یعنی پوری ایکسپلینیشن دیکھے بات واضح کر کے دوسرے کو سمجھا دینا چاہیے لیکن بلا وجہ کی ناراضگی نہیں پالنی چاہیے دوسری چیز جس سے روکا گیا وَمَنْ أَنْ وَحَاتِ مَنْ أَنْ کا معنی روکنا کسی کا حق اس کو نہ دینا وَحَاتِ اور اپنے حق سے زیادہ کے مطالبے کرنا ہاتھ ہی کا مطلب تو لاؤ اور لاؤ اور دو اور چاہیے اور چاہیے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے یہ بھی منع ہے کیا کسی کا جائز حق روکنا یا ناجائز مطالبے کرنا وَبَعْدَ الْبَنَاد اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا کل اس پہ بات ہوئی تھی وَقَرْحَلَكُمْ اور ناپسند کیا تمہارے لئے اس کو حرام تو نہیں قرار دیا لیکن یہ مکروح ہے کیا قِيلَ وَقَالَ ہی سیڈ شی سیڈ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس کا وہ کہنا اس کا یہ کہنا انہی باتیں کرتے چلے جانا اور لوگوں کو کوٹ کرنا بہت زیادہ قِيلَ کہا گیا وَقَالَ اور اس نے کہا جب آپ گفتگو کریں تو اپنی گفتگو کہ آپ خود جائز لیں کہ اس میں کتنی دفعہ آپ دوسروں کو کوٹ کرتے اس نے کہا اس نے کہا میں نے سنا کوئی یہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا قِيلَ وَقَالَ یعنی لایانی باتیں کرنا خضول باتیں کرنا بے مقصد باتیں کرنا اور پھر ایک نیوز کو دن میں کوئی دس بیس دفعہ دہرانا ایک ہی بات کو بار بار کرنا وَقَثْرَتَ السُّعَالِ اور سوالوں کی کسرت اس کو بنا پسند کیا گیا ہے وہ کیوں سوالوں کی کسرت کیوں نا پسندید ہے ایک تو دین مشکل ہوتا ہے دوسرا چلو دین سے متعلق سوال نہیں یہاں جنرل ہی بات کی گئی ہے صرف دینی سوال نہیں دوسرے سوال بھی خود کو بھی مشکل میں ڈالتے اور دوسرے کو انوائے کرتے ہیں سوالوں کی کسرت سے دوسرا ایریٹیٹ ہوتا ہے مسئلہ نگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر تھوڑی در بات کہتے ہیں اچھا ہو گیا ابھی وہ کر رہا ہے ابھی کیوں ڈسٹراب کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کتنا ہو گیا اچھا مجھے دکھاؤ کتنا ہو گیا اچھا یہ بتاؤ کب تک کر لوگی ان سوالوں کا کیا مطلب ہے جو بندہ اس طرح کسی سے بھی کام لے یا کسی کو اس طرح کی مصیبت میں پھسائے اس کے تعلقات کتنے اچھے ہو سکتے ہیں اپنے آس پاس والوں سے جو ہر وقت کی انٹرفیرنس کرے حتیٰ کہ آپ اگر اپنے بچوں کے معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیرنس کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے بے وجہ کے سوال چکے مثلاً کیا کیا سوال ہوتے ہیں کوئی بتائے گا جیسے مثلاً بچا گیا ہے کہاں گئے تھے وہاں کیا کر رہے تھے کس سے ملے تھے کیا کھایا تھا کس راستے سے آئے ہو غیر ضروری سوالات سے پرہیز جبکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ مثلاً خالہ کے گھر گیا یا نانی کے گھر گیا تو ٹھیک ہے اب یہ کچھ نہیں کی کیا ضرورتی کیا کھایا لیکن اگر آہا دوستوں کے ساتھ گئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کس جگہ پر رہا اس نے کیا کیا یعنی اس کی تربیت کے لیے لیکن ادر وائز جب پتا ہے انڈرسٹوڈ ہے تو صرف تجسس کی خاطر کہ بھلا انہوں نے کیا سلوک کیا اس سے کیسے پیش آئے یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا اور اور کس قسم کی سوال کرتے ہیں کچھ ماہوں کو ایسی عادت ہوتی کہ ہر وقت بچوں سے پوچھتی رہتے ہیں کیا کر رہے تم وہ کہتے ہیں کہ ان کی جانے والی ہیں وہ بچوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی بس صرف آوازیں لگاتی رہتی کیا کر رہے ہو بھئی تو آپ کو کام دے دیں ان کو جو آپ کی پرسند کا ہو اور وہ پھر اس کو کریں بیٹھ کے اس طرح کے بچے کبھی بھی چین سے نہیں پلتے وہ ہر وقت دن سیکیور ہوتے ہیں بڑے ہو کر پتہ نہیں اب کہاں سے کوئی دھماکہ ہوگا جی ایک سوال سے دوسرا اس سے زیادہ مشکل اسی طرح لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں بہت سوال کرنا دوست کی شادی ہو گئی مثلا تو دوسری دوست اس سے کیا سوال کرتی اور بعض وقت کتنے غیر ضروری کتنے غیر معقول اور کتنے حیاء سے آری سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور اگر وہ بتائے تو اللہ کی نام فرمانی اور اگر نہ بتائے تو دوست نراز پھر کیا ہوتا ہے ایسی دوستی باقی رہتی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی اور کس طرح کے سوال کچھ سوال تو ہوتے ہیں جو کچھ سیکھنے کے لئے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں مثلا اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی شوہر کی تنخواہ کیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ ہر ایک کا ایک بھرم ہوتا ہے نا جن کی تو زیادہ ہوتی ہے وہ تو ان کے شکل و صورت سے نظر آ جاتی ہے اور جن غریبوں کی کم ہے اگر ان سے کوئی پوچھے گا تو ان کے لئے شرمندگی کی بات ہوگی اگر کسی کو کپڑا پینے دیکھیں تو لازمی پوچھے کہاں سے خریدا کتنے کا آیا کب خریدا تھا تو کسرت اس سوال جو ہے اور غیر ضروری سوال لا یعنی باتوں کو مزید تقویت دینے کے لئے سوال یہ ناپسندید ہیں وَإِدَعَةَ الْمَال اور مال ضائع کرنا بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا بغیر حساب کتاب کے اور اس حدیث میں خاص طور پر ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا اس لئے یہ حدیث یہاں لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے تو خواتین کے حقوق میں سے بیٹیوں کی بات ہوئی بہنوں کی ہوئی ماں کی اچھا ماں کے درجے میں اور کون کون آتا ہے خالہ شابش چچی ممانی نانی ساس کپی جی وہ روحانی والدین ہوتے تو ان سب کے حقوق ہیں ٹھیک ہے جو اپنی ماں ہے وہ اپنی ہے جس نے جنم دیا اس کا حق سب سے اوپر ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو ماں کے درجے میں آتی ہیں رشتدار خواتین ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے جیسے حضرت جابر نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت آغاز میں کیا کہا تھا اے صفیہ میری پوپی میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ ہوں گا اے فاطمہ بنت محمد میری بیٹی تو چاہے میرا وال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کام نہ آسکوں گا تسیل پتہ چلتا ہے کہ حقوق میں دینی حقوق بھی ہوتے ہیں ان کی بھی خیرخائی کرنی چاہیے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے امی تو بڑی ہیں چچی خالہ بڑی ہیں ان کو تبلیغ کیسے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی بہت عزت عدب احترام کے ساتھ بڑوں کو بھی اچھی بات بتانی چاہیے پھر اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے مدینہ آئے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولہ بنت قیس سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے ملاقات کے لئے حضرت خولہ کے گھر جاتے تھے خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت فلان علاقے سے فلان علاقے تک ہوگی آپ نے فرمایا یہ بات صحیح ہے اور اس سے سہراب ہونے والے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم کے لوگ ہیں خولہ کہتی ہے کہ پھر میں آپ کی خدمت میں ایک ہنڈیاں لے کر حاضر ہی جس میں روٹی یا حریرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے کے لئے ہنڈیاں میں ہاتھ ڈالا تو گرم ہونے کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کچھ جل گئیں اور آپ کی موز سے سی کی آواز نکلی فرمایا اگر ابن آدم کو تھنڈا کا احساس ہوتا ہے تو تب بھی سی کرتا ہے اور اگر گرمی کا ہوتا ہے تب بھی سی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکھتے ہیں بند کر کے پھر اپنی دنیا میں نکل جاتے ہیں اور جب وہاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں کچھ یاد نہیں آتا کہ اب وہ جو پڑا ہوا وہ یہاں استعمال کیسے کرنا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے حضرت حمزہ کون تھے آپ کے چچا تھے اور وہ آپ کی چچی ہوئیں تو آپ ان کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہ آپ کو انہوں نے جیسے کھانا پیش کیا پھر اسی طرح چچا کی بیٹی کے ساتھ تو اچھے سلوک میں کس کے مثال دیں گے آپ حضرت امہ ہانی ٹھیک ہے آپ نے ان سے کیا فرماتا ہے اے امہ ہانی جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں کتنا بڑا آنر دیا اس کو جسے تم نے امن دیا اسے ہم بھی امن دیتے ہیں نہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے پھر اسی طرح دیگر رشتہ دار خواتین بھی اس میں آ جاتی ہیں غم کے وقت تو ان کی آپ دھارس بندھایا کرتے تھے جیسے کو فوت ہو جاتا پھر اسی طرح خالہ کے ساتھ رضائی رشتہ دار خواتین کے ساتھ بھی آپ کو سلوک اچھا ہوتا یعنی جو دودھ پلانے والی رضائی والدہ ہیں یا پھر اسی طرح امہ سلیم کے گھر آپ جایا کرتے تھے جب نماز کا وقت آتا تو ایک چٹائی پر آپ نماز پڑھتے جب خوبہ جاتے تو امہ حرام کے پاس بھی جاتے یہ آپ کی رضائی خالہیں تھی ان کے گھروں میں نماز پڑھتے ان کے لئے دعائیں کرتے پھر اسی طرح عام خواتین کے پاس سے گزرتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے اسمہ بنت یزی کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا پھر اسی طرح ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک کام ہے تو آپ نے فرمایا اے ام فلان تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں گا تو آپ نے ایک راستے میں سورت سے لہدگی میں بات کی یہاں تک کہ اس نے اپنا کام جو بھی تھا آپ سے کہہ دیا یعنی صرف عقل من ذہین خواتین نہیں بلکہ مجنون قسم کی یا ناسمج یا بے عقل قسم کی خواتین جو ہیں آپ ان کا بھی احترام کرتے تھے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کی ذرا عقل کم ہے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں بہت انسلٹنگ ہوتا ہے وہ سرمنٹس جو بیچارے بددو سے ہوتے ہیں کچھ زیادہ بات نہیں سمجھتے ان کے ساتھ جب آواز دیں گے تب بھی اس آواز میں بتمیزی ہوگی کچھ معاملہ کریں گے کچھ کہیں گے تو بھی ڈان ڈپٹ کر یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے ہمیں ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے تو ہر ایک کا احترام ہوتا ہے ہر ایک کی ایک عزت ہوتی حضرت عمر بن خطاب کو آپ دیکھئے آپ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کی تو ایک بہت اچھی چادر بچ گئے پہلے تو سب خواتین کو دے دی یعنی یہ خواتین پر احسان کی ایک قسم میں آتا ہے نا تو ایک صاحب جو وہی موجود تھے کہنے لگے امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کا اشارہ ام کلسوم بنت علی کی طرف تھا رضی اللہ عنہ لیکن حضرت عمر بولے کہ ام سلیت رضی اللہ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہے یعنی ام سلیت جو ہیں وہ اس کی زیادہ مستحق ہے یعنی ایک اور خاتون ان کا تعلق انصار سے تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ غزبہ احد میں ہمارے لیے مشک بھر کر پانی لائے کرتی تھی کتنے دور کے احسان یاد رکھے پھر اسی طرح غور سے بات سننا عام طرح پر لڑکیوں کی بات کو بے وقوفی کی بات یا عورتوں کی بات کو ناسمجی کی بات کہہ کر توجہ نہیں دی جاتی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ دلائی ہے پھر گناہگار خواتین کے ساتھ توبہ کے بعد حسن سلوک حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی وجہ سے ایک عورت کا ہاتھ کٹوایا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں بھی آتی تھی اور میں اس کی ضرورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی اس عورت نے توبہ کر لی تھی اور حسن توبہ کا ثبوت دیا تھا یہ ہے اسلام تو غلطی ہو گئی معاف کرو سزا دینے تو سزا دو اور اس کے بعد اپنا رویہ اور تعلق درست کرو غلطی ہونے پر ساری زندگی دوسرے کے ساتھ نراز رہنا تانے دیتے رہنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے وہ عورت جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے زنا ہو گیا آپ نے کیا کیا آپ نے مو پھیر لیا پھر اس نے کہا پھر آپ نے اس کو کہا کہ اچھا ہے جب تم بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا پھر وہ آئی پھر کہا کہ اچھا ہے بچہ دودھ جب چھوڑے تو پھر آنا پھر وہ آئی تو اس دوران اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا پھر سارے انگلیاں اٹھاتے تھے یہ دیکھو وہ جاری ہے وہ جاری ہے نہیں پھر اسی طرح خادماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فیمل سرمنٹس اس زمانے میں تو لونڈیاں ہوتی تھی اس لئے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کے اچھی طرح پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اس سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دہرہ ثواب ملے گا کیونکہ ان کمزور عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا پھر کام میں ان کی مدد کرنا پھر ان کے ساتھ احسان کرنا پھر اسی طرح اگر کوئی ان کو مارے تو اس پر غزبناک ہونا ان کی آزادی پر مدد کرنا پھر غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کوئی مثال یاد ہے آپ کو حضرت اسما کی بات آتی اسی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اس کو بھی آپ نے ماف کر دیا تھا چلیے دو سو چودہ حدیث قالت آئشہ تو نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعہن الحیاء این یتفقہن فی الدین سیدہ آئشہ فرماتی ہیں انصار کی عورتیں بھی خوب عورتیں ہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم و حیاء ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی قالت آئشہ تو نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعہن الحیاء این یتفقہن فی الدین رواہ مسلم قالت آئشہ عزت آئشہ کہتی ہے نعم النساء کتنی اچھی عورتیں ہیں نساء الانصار انصار کی عورتیں لم يكن نتھا یمنعہن منع کرتا ان کو الحیاء حیاء این یتفقہنا کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں فی الدینی دین میں یعنی اسلام نے عورت کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ اس کو دین سیکھنے اور سمجھنے اور دین کے نازک معاملوں میں سوال کرنے کی حمت اور حوصلہ بخشا اسی لئے ان عورتوں نے اپنا بہترین کردار ادا کی آج آپ دیکھئے کہ اگر کوئی عورت ایسا کوئی سوال کرے یا کسی سے کچھ پوچھے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے گا یا کوئی پڑھنا بھی چاہے دین تو اس کو کیا کر تم کیا عالمہ فاضلہ بننے جاری یا عالمہ فاضلہ بن کہ تمہیں کرنا کیا یا عام طور پر کہتے ہیں ان کو مت پڑھنے دو کیونکہ یہ پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی تعریف کی ہے کہ جو دین سیکھنے کے معاملے میں حیاء نہیں کرتی یعنی دین کو پورا پورا جانتی آج کی عورتوں کا حال یہ کہ اگر ڈرائیور سے بات کرنی ہو کسی دکاندار سے بات کرنی ہو تو بالکل نہیں شرمائیں گی بہت کانفیڈنٹ ہے لیکن اگر کوئی دین کا سوال کرنا ہو یہ دین کے بارے میں جاننا ہو تو پھر ان کو شرماتی آخری حدیث ہے دو سو پندرہ قال امیر فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجب قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیهم قال انتی فیهم رواہ البخاری امیر سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان میں شامل ہوں گی فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی قال امیر فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم قال انت فیہم قال امیر امیر کہتے ہیں فحدثتنا تو بیان کیا ہم سے ام حرام ام حرام نے انہا کے بیشک انہوں نے سمعت سنا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرماتے تھے اول جیشن پہلا لشکر من امتی میری امت کا یغزون البحر جو غزوہ کرے گا سمندر میں یعنی جو سمندر میں جنگ کرے گا قد اوجبو تحقیق انہوں نے واجب کر لی قالت ام حرام ام حرام کہنے لگی کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم کیا میں ان میں ہوں قل انتی فیہم آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو یعنی انہی میں سے ہو آپ دیکھئے کہ ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی طرف جاتے تھے تو راستے میں حضرت ام حرام کے ہاں آرام کیا کرتے تھے نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تو ایک دفعہ وہاں تشریف فرما تھے کیلولہ کر رہے تھے کہ اگدم اٹھ کر بیٹھ گیا اور مسکر آنے لگے تو ان میں حرام نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کی کچھ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی طرح سمندر پر سوار ہیں اور وہ غزوے کے لئے جا رہے ہیں تو یہ فوراں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے میں بھی ان میں شامل ہوں اور پھر دوسری روایت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے لئے جنت واجب ہے تو ان کو فوراں خیال آئے کہ میں کیوں محروم رہا ہوں کہ کیا میں ان میں سے ہوں گی کہ میں بھی یہ کرنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ اس لشکر میں شریک ہوئی اور جب سائپرس میں پہنچی تو وہاں گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئے ابھی جنگ کے مقام پر نہیں پہنچا گیا تھے تو راستے میں شہید ہو کہ جو شخص اس راستے میں نکل جائے پھر وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت پاتا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو خیر کے کام میں حصہ لینے سے ڈسکریج نہیں کیا اگر آج کل کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا شوق ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کون انکریش کرے گا بعض وقت بچیوں کے اندر خاص پوٹینشل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا وہ بہت ذہین ہوتی ہیں بہت کچھ کر بھی سکتی ہیں اور وہ کام شریعت کی حدود کے اندر ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ان کو اجازت نہیں بھی دی جاتی کیوں کس لیے کیوں کہ وہ لڑکی ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض وقت مرتیں خود عورتیں عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتی ہیں ماں جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ امپورٹنس دیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں لڑکی ہیں پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں ان کا سارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ایک اور ظلم جو ہمارے معاشرے بہتا ہے یہ کل کسی نے مجھے دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو دور جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے اندر کوئی جذبات ایسا ساتھ نہیں وہ اس کو انسان نہیں جانو اور سمجھتے ہیں بہت سے چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بیٹی کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال میرے سامنے ہے میں نے ایک ایسی فیملی دیکھی جس میں تین مہنے اور چار بھائی بیٹوں کو اچھی تعلیم دلوائی گئی مگر بیٹیوں کو کبھی سکول کا مو دیکھنا نصیب نہیں ہوا میری ان بچیوں سے زیادہ باتچیت ہوتی رہتی ہے اب وہ بچیاں نوجوان ہو گئی ہیں یعنی جوان ہو گئی ہیں ان بچیوں کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی کہ سارا دن وہ گھر کے کام کرتی ہیں انہیں نماز اور قرآن کا کچھ پتہ نہیں یعنی کچھ بھی نہیں سکھایا گیا دنیا کا سکول تو کیا دین کی تعلیم بھی نہیں جانوروں کے لیے بہت دور دور سے وہ گھاس کٹ کے لاتی ہیں جو کام مرد کرتے ہیں وہ کام بھی بچیاں کرتی ہیں جیسے پانی بھر کے لانا جانوروں کے لیے گھاس کٹنا خود جانوروں کے لیے چارہ تیار کرنا ان کو نہیں معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہر وقت کام کرنا ہی زندگی ہے ان بچیوں کے چہروں پر مسلسل کام کرنے کی وجہ سے چہروں پر جھریوں اور چھائیاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ پاؤں پھٹے ہوئے ہیں شادی کے نام سے وہ اتنا ڈرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان بچیوں سے کہا ساری زندگی کیا یہی کام کرنے ہیں شادی نہیں کرنے ہیں سکول نہیں پڑنا ایک بچی مجھے کہنے لگی شادی کر لو تو سسرال والے مارتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ساری زندگی کام کریں گے انہی کی خدمت کریں گے یعنی ان کی مار کھانے سے بہتر ہے بھائیوں کی کھا لیں سکول کا جب کہا تو کہنے لگی سکول جا کر کیا کریں گے استازوں کی مار کھائیں گے گھر میں ان کا یہ مقام اور عزت کہ بھائی انہیں نوکرانیاں سمجھتے ہیں جب بھائیوں کو کسی بات پر غصہ آ جائے تو انہیں مارتے ہیں اور وہ خوشی سے مار کھا لیتی ہیں بس یہی ان کی زندگی ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی گھر میں بھی کوئی ان کی عزت نہیں کرتا بھائیوں کی سب شادیاں ہو چکی ہیں اب وہ بچیاں اپنی بھابیوں کی خدمت کر رہی ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندگی پر ان کا بھی کوئی حق ہے اور کئی گھرانے ایسے ہوگی دور دراز دیہاتوں وغیرہ میں بہت سی ایسی مثالیں ہوگی ایسی عورتوں کو اگر سکول نہیں بھیجا گیا یا کچھ اور نہیں تو کم از کم دین کی تعلیم تو انہیں دی جائیں لیکن اگر آپ جیسے لوگ پڑھ لکھ کر صرف اپنے ہی گھر کی فکر کریں یا صرف اپنی ذات کی یا وہ بھی نہ کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کرنے کے بہت کام ہے ایسی آنکھ ہونی چاہیے جو دیکھ سکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اطوب علیک